جمعید کشمیر پاور انجینئرز ایر ایمپلوائیز کارنیشن کمیریٹی کی واسادت سے ہم نے پورے جمعید کشمیر یونین ٹیریٹری میں ایک پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن اورگنائز کیا تھا جس کا مین مقصد سینٹرل گورنمنٹ گورنمنٹ آف ہنڈیا کا جو پرائیوٹائزیشن کا ارادہ ہے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھانی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا گورنمنٹ آف ہنڈیا انہوں نے ایلیکسٹری ایمینڈمنٹ بل جو کہ سینٹرل گورنمنٹ کا لاؤ ہے جسے ڈیفائن ہوتا ہے کہ پاور کیسے خرید و فروخت کیسے اس کی ہوگی اور کیسے وہ کنزیومرز تک پہنچایا جائے گا گورنمنٹ نے اس پارلیمنٹ سیشن میں ایلیکسٹری ایمینڈمنٹ بل 2021 کا ایک ایمینڈمنٹ رکھی ہے جو کی مین ایلیکسٹری کے جو سارے رولز ہیں ان کو چینج کرنا چاہتے ہیں یہ ایلیکسٹری ایمینڈمنٹ بل یہ ہمارا ٹوٹل پرائیوٹائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی آج کی پولیسی ہے پاور سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جو انڈر کونسٹیوشن جس میں سٹیٹ گورنمنٹ، سٹیٹ ایڈنسٹریشن، یوٹی ایڈنسٹریشن اور سینٹرل گورنمنٹ کو پہلے جو کہ سارے سٹیکھولڈرز ہیں، سٹیکھولڈرز ہیں، ایمپلوئیز اور جو یہاں پہ کنزیومرز ہیں وہ دونوں سارے سٹیکھولڈر سے پہلے اجازت لینی ہے اگر وہ کوئی ایمنڈمنٹ کرے اس لاؤ میں، بٹ جو ہم سینٹرل گورنمنٹ کی پولسی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویڈاؤٹ کنسلٹنگ انی آف دس سٹیکھولڈرز نہ کہ کسی ایسوسییشن، کسی ایمپلوئی کی ایسوسیشن، ایمپلوئی یونینز کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے نیشنل لیول پہ، نہ ہی لوگوں کو ان جنرل کنزیومرز کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ ایلکسٹری ایمنٹمنٹ بیل ٹوانٹی ٹوانٹی ون اینڈیا اور ان پرٹیکیولر پیپل آف یونین ٹیٹری آف جہینڈ کی ہماری ڈیمانڈ ہے آج اس پریس کانفرنس کی وسادت سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں ایل جی ایڈمیسٹریشن سے ایڈوائزر بصیر احمد خان صاحب سے اور پرنسپل سیکٹری پی ڈی ڈی جناب روحیت کنسل صاحب سے کہ جو یہ ایلکسٹری ایمنٹمنٹ بیل ٹوانٹی ون ہے یہ بلکل بھی انٹی پیپل ہے اور انٹی ایمپلوئی ہے اور اس کو پارلمنٹ میں پیش نہ کیا جائے اور دہ سٹینڈارڈ بیڈنگ ڈاکیمنٹ جو کی پری ریکیزیٹ ہے پرائیٹیزیشن کا ایک بیڈنگ ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جو بیڈنگ ہوتی ہے کانٹریکٹس ایلوٹ کرنے کے لیے جو کی گورنمنٹ آف انڈیا نے ریلیز کیا ہے اس سٹینڈارڈ بیڈنگ ڈاکیمنٹ کو واپس لیا جائے ہی آر اپوزنگ پریریٹیزیشن آف ایلیٹرسٹی آف اینڈیا ان فیکٹ وی وانٹ گورنمنٹ تو لک اپون دا فیکٹرز جہاں پہ وہ ہمارا جو گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ تھا پی ڈی ڈی جس کو ان بندل کر کے جنریشن ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن میں الگ ان بندل کیا گیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ری بندل کر کے تینوں آہ تینوں آہ ونگز کو ری بندل کر کے ایک ویڈی بورڈ جیسے باقی سٹیٹس میں ہوتا ہے یا ایک گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ میں واپس کیا جائے